بارش ہونے کے بعد اس پانی کو اسٹور کرنا حفاظت کے ساتھ اس کو روکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے انہاں بارش ہو پانی ختم ہو جائے تو لیکن بارش ہوتی ہے سمندر کا پانی ہے اللہ تعالیٰ نے باقادہ اس کو اسٹور کر کے رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے سمندر ہے کتنے بڑے بڑے سمندر ہے اس میں آپ دیکھیں نمک بھی ہوتا ہے اگر نمک نہ رہے تو پانی خراب ہو جائے پانی کی حفاظت کے لئے اللہ نے یہ نظام بنا کے رکھا تاکہ اس میں نمک رہے پہاڑوں پہ آپ دیکھیں پہاڑوں پہ پانی جو اسٹور کرتا اللہ تعالیٰ برف کی شکل میں دو فائدہ اس کا ایک تو پانی خراب نہیں ہوگا برف کی شکل میں اور دوسرا جب برف پگھلے گی تو پانی نیچے آئے گا اور نیچے آ کے پورے جو چراغائے ہیں جو پیڑ پودے ہیں ہر جگہ پانی سرکل اٹھو گا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور پھر پینے کے لئے جو پانی فیلٹر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سمندر سے بھاب بنا کے اوپر بھیجتا ہے اور پھر وہاں سے پانی دوبارہ برستا ہے گندہ پانی رہتا ہے فیلٹر ہوکے اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ واتر سائیکل ہے کتنے بہترین طریقے سے پانی فیلٹر ہو کر ہمارے پاس آتا ہے پینے کے لائک ہوتا ہے یعنی باریش سے پانی فیلٹر ہو کر ہمارے پاس آتا ہے بھی نہیں کہا لائک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پانی اسٹور کرنا بھی تمہارے بس کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا اس کو اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یہ بات لوں کو بیٹھتا ہے یہ بارش اللہ دی ہوایں چلتی ہیں بارش برستی ہے اور پھر تمہیں سیراب کرتا ہے اور تم تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس پانی کو تم روک سکو اگر اللہ پانی کو اسٹور نہ کرے تو تمہارے بس کی بات نہیں پانی کو روکنا زمین پر بارش ہوگی پانی ختم ہو جائے گا لیکن اللہ نے نظام رکھا ہے سمندر میں نظام رکھا ہے نمک کا پہاڑوں پہ برف کا سسٹم ہے پھر چشمیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جیسے پانی یہاں پہ رکتا ہے اسٹور ہوتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لئے یہاں کے لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ اللہ اسٹور کرتا ہے بلکہ اس کو سرکولیٹ بھی کرتا ہے سپلائی بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی سپلائی بھی دیتا ہے ایسا نہیں سمندر میں ہے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ زمار آیت نمی رکیس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا اس کے بعد چشمیں بنا دیئے جہاں سے پانی ہر جگہ جا رہا ہے نہریں ہیں چشمیں ہیں اور پھر پہانوں پر برف کی شکل میں پانی رہتا ہے وہ پیگلتا ہے پانی وہاں سے اترتا ہے پوری زمین پر پہنچتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یعنی اس کی مناسب تقسیم کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا تو یہ تمام چیزوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ پانی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی خدرت ہے تو یہ نعمت کی بات بھی ہوگی کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے اور دوسری بات ہوگی کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خدرت کی نشانی بھی ہے ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی